موسیقی امران خان صاحب نے پاکستان تریکن صاحب کے چند لیڈروں کے نامو پر لگا دیا ہے کروس اور کہہ دیا کہ ان کے لیے دروازے ہو گئے ہیں بنگ اور وہ بھی پکے پکے اور ان کے لیے دروازے نہ کسی صورت میں کھلیں گے اور نہ ہی اس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان پائے جاتا ہے پاکستان تریکن صاحب کے بانی شیئرمن امران خان صاحب کی بیشٹر گوھر خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں چوہوں نے انکشاف کیا چوہے ہوتے ہیں مقمری کرتے والے جو چوہ ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ امران خان صاحب پارٹی کے اندر بننے والے ایک اور گروپ کے اوپر بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیشٹر گوھر خان کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں اڈیالا جیل میں ہیں ان کی پارٹی لیڈرز اور پارٹی ورکرز کے ساتھ اس وقت کسی طرح کی انٹریکشن نہیں ہے جو ماضی میں ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا ب اعتراف کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے اوپر گرفت کمزور ہو رہی ہے البتہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو گروپ اس وقت پیدا ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف میں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اس گروپ کی ایکٹیوٹیز کے اوپر ان کو شدید ترین تحفظات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گروپ اس وقت فوج کے ساتھ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطے میں آ چکا ہے بلکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یا پاکستان طریقہ انصاف میں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو کے ہم بھی لوگ ہیں ان کو کارڈنر کیا جائے بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو انہوں نے چھوڑے لازنوانا دے انہوں نے لٹر مار مار گیا پارٹی تو کر دے انہوں نے کہا جناب اس طرح کی کوئی صورتحال وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف میں ڈیویٹ بوری ہے خاص طور پر خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے تازہ تازہ بڑھ گیا جو ہے نا وہ جناب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر انہوں نے بہت ہی زیادہ تفضیات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ شیر افضل مروت ہوتا کون ہے یہ میں آپ کو اگزیکٹ الفاظ عمران خان صاحب کے بتا رہا ہوں کہ شیر افضل مروت ہوتا کون ہے میرے طرف سے دیے جانے والے فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے جاری کرنے کے اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ میری ہدایات کے باوجود جو میں نے کی تھی چیف آف آمی شٹاف جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے جب وہ امریکہ کے دورے پہ تھے میں نے یہ ہدایات کی تھی کہ جنرل آسیم منیر کو امریکہ کے اندر ٹف ٹائم دینا میں نے کہا تھا کہ جنرل آسیم منیر صاحب جب پینٹا گان جائیں گے جب وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچیں گے جب وزارت خارجہ وہاں پر ملاقاتیں کریں گے اس وقت پاکستان میں ہونے والی سیاسی جو گرفتاریاں ہیں اور سیاسی پابندیاں ہیں ازادی اظہار رائے کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں جو قدغنے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے برپور طریقے سے اٹھانی ہے امریکہ میں یہ واضح پیغام جنرل آسیم منیر صاحب کو پہنچنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کے لیے جو صورتحال ہے وہ اتنی آسان نہیں ان نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت ہوتا کون ہے کہ میری طرح سے دیے جانے والے احکامات پر پاکستان طریقہ انصاف یو ایس کو بازابطہ طور پر پیغام دے ریٹن پیغام دنگا جناب میرے پاس اس بات کی ثبوت موجود ہیں کہ شیر افضل مروت نے تحریری طور پر ووٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو اس بات سے اگاہ کیا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے جنرل آسیم منیر کے خلاف کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی مسائرہ نہیں کرنا بلکہ جو جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے جو بزنس کمیونٹی نے وہاں پر ان کو اشائیہ دیا تھا جو تقریب ان کے ازاد مرکت کی تھی وہاں پر شیر افضل مروت صاحب کے کہنے پر پاکستان طریقہ انصاف سے ہمدردی رکھنے والی جو بزنس کمیونٹی کی اہم ترین سڑکردہ شخصیات تھی وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی جس پر عمران خان صاحب نے شدید ترین غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اہد بارد جیڑا منو آتف خان داس رہا سینا وہ باتیں بلکل درست ہیں اس کو ذرا سائٹ پہ لگاؤ اس کو ذرا کارنر کر رو اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو ابتدائی مشابرت ہوئی ہے انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے وہاں پر شیر افضل مروت صاحب کا پشاور میں الیکشن لڑنے کا خواب ہو گیا ہے چکنا چود عمران خان صاحب نے ان کے نام پر پڑھ لگا دیا ہے کٹا اور انہوں نے کہا دیا ہے کہ جناب پشاور سے شیر افضل مروت الیکشن نہیں لڑے گا فیسٹا سنا دیا انہوں نے انہوں نے کہا جناب پشاور کی تنظیم بھی یہ چاہتی ہے خیبر پختونخواہ کی تنظیم کی بھی یہی خواہش ہے کہ شیر افضل مروت کو ذرا کینڈے پہ لگا جائے یہاں پر لوگوں سے کاغذات ہیں ہم زندگی چھینے جا رہے تھے شیر افضل مروت دبائی میں جا کر اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیاں منا رہا ہے انہوں نے کہا جناب ایسا نہیں چلے گا قربانیاں دیں گے تو سب دیں گے البتہ عمران خان صاحب نے چند لوگ ایسے ہیں جن پر بہت سے طور پر پوزیشن لی ہے اور یہ پوزیشن میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ ایکسٹریم پوزیشن ہے جو عمران خان صاحب بیتر سے لیگے مثال دیتا ہوں آپ کو عثمان ڈار صاحب عثمان ڈار صاحب کی اہلیہ یا عثمان ڈار صاحب کے بھائی عمر ڈار اور دیگر کے بارے میں اس وقت پاکستان طریقے انصاف کے سوشل میڈیا کے تمام کے تمام حرکارے سرگرم ہیں ان کی اہلیہ مترمہ ان کی سوری والدہ مترمہ کے حوالے سے جو ویڈیو چلیئے ہیں ان کے جو گھر میں ان کے ساتھ مبجینا طور پر ان کو حراسہ کیا گیا ان کے ساتھ بد سلوکی کی گئی حملہ آور ہوئے لوگ ان پر اس کے اوپر پاکستان طریقے ان صاحب کی لوگ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں لیکن عمران خان صاحب نے بیریسٹر گوھر خان صاحب کو وضع طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بھوے بند نے پائن عثمان ڈار لئی خاص طور پر انہوں نے کہا جی عثمان ڈار کے لیے میرے دروازے بند ہے اسے جاگے دوڑ دوڑ کے پریس کو انفرنسے کر رہا تھا اسے کو نکلے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی بہن اس کی بیوی اس کی ماں اس کی بیٹی اس کے بھائی اس کے لیے ٹکٹ دی جا سکتی ہے عثمان ڈار کے لیے ہے کروس تاکا تاٹا گوڑوائے بائے بائے اور مستقبل میں بھی عثمان ڈار کی پارٹ کے ساتھ دریقے انصال انہوں نے کہا جناب واپسی کے لیے میری طرح سے دروازے بند ہے کوئی اس کا نام نہیں لے گا اس کے زیادہ عمران خان صاحب کی طرح سے کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حمل ہے البتہ ایک ایسی شخصیت کا بھی عمران خان صاحب کی طرح سے ذکر کیا گیا جس کو عمران خان صاحب جس کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے لیکن خود عمران خان نے اس کا ذکر کیا وہ شخصیت کو نہیں ہے ایک بڑی ایک سیچویشن جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران صاحب کا کہنا ہے جناب کہ اسد عمر صاحب کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی لگ گیا کارٹران کا جناب اسد عمر کی کسی بھی طور پر واپس نہیں ہوگی ہوتا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بینیسٹر گوہر خان صاحب افتدائی طور پر ایک لسٹ ہے امید واران کی پاکستان طریقہ انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کو لے کر جاتے ہیں اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل جا کر عمران خان صاحب سے کرتے ہیں ملاقات اور عمران خان کے سامنے وہ لسٹ رکھتے ہیں کہ جناب ہماری در سے یہ ممکنہ طور پر امید وار ہو سکتے ہیں برہ کرم ان کے اوپر اپنی آپ کونسنٹ دے کہ جناب یہ ان میں سے کس نے الیکشن لڑنا ہے اور کس نے الیکشن نہیں لڑنا اور یہ ملاقات طویل ملاقات تھی تقریباً چار گھنٹے کی ملاقات تھی ایک اور اسی تقریب سے دوسرے دن بھی تقریباً چھ گھنٹے کی ملاقات رہی برشتر گوہر خان صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ملاقات خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت ہوئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بازاختوں طور پر آرڈر کی ہے تھا کہ جناب آپ الیکشن کے لیے اپنے بانی چیئرمن کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتے ہیں ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں جناب یہ جو تھے پرشتر گوہر خان صاحب انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ایک جو لسٹ تیار کی تھی وہ لسٹ جا کر انہوں نے عمران خان کی خدمت میں پیش کی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر شدید ترین وہ جو ہے کچھ لوگوں کے پر انکی ریزرویشنز تھی جو لسٹ تھی اس کے مطابق جو ہم پر عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کچھ لوگوں کے نام تھے اس پر جن کے بارے میں یہ سپارش کی گئی تھی کہ جناب ان کو ٹکٹ دینی چاہیے اس کے اندر جناب اصد عمر صاحب کا بھی نام تھا اس کے اندر فواد چودری صاحب کا بھی نام تھا اس کے اندر جناب علی نواز آوان صاحب کا بھی نام تھا عمران خان صاحب نے یہ تینوں ناموں کو کراس کر دیا انہوں نے کہا جناب یہ تین لوگ کسی بھی صورت پارٹی کے اندر واپس نہ آئیں گے نہ ان کو لیا جائے گا نہ ہی ان کے کہنے کے اوپر کسی کو ٹکٹ دی جائے گی ان کا چیپٹر ہو گیا ہے کلوس عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا جناب میں اصرد عمر کو بڑے چاؤ کے ساتھ بڑے ارمان کے ساتھ پارٹی کے لے لے کے آیا تھا لیکن کیا کیا اصرد عمر نے میرے ساتھ اصرد عمر نے جناب مجھے اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے دیا سائٹ پہ نکل گئے کارنر ہو گئے اور جناب سب سے پہلی پریس کانفرنس اصرد عمر نے کیا جناب یہ تو ملیئر کتائی طور پر جو ہے ناقابل معافی ہے فواد چودری صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان کو گلا ہے کہ جناب فواد چودری آل دو کے ان کے ساتھ آج بھی وہاں پر موجود تھے سوری کل بھی ان کے ساتھ موجود تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ان پر چارٹ شیٹ کارا تھا یہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی تھی لیکن سیاست جناب فواد چودری کی اب اپنی سیاست ہے اس کی اپنا راستہ ہے ہمارا اپنا راستہ ہے ہم فواد چودری کے مقابلے میں پاکستان طریقے انصاف کے کسی ورکر کو میدان میں اتاریں گے پاکستان طریقے انصاف کا انتخابی نشان فواد چودری کے پاس نہیں ہوگا بلکہ اس بندے کے پاس ہوگا جس کو ہم ٹکٹ دیں گے فواد چودری بھی نہیں ہوگا علی نواز آوان بھی نہیں ہوگا عصد عمر بھی نہیں ہوں گے انہوں کا جناب محمود خان انہوں کا جناب اس بندے پر میں نے اتنے احسان کی عثمان مزدار انہوں نے کہا جناب یہ ایسے لوگ تھے جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ہو گئی ہے غلطی پرویز خٹک صاحب بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان دریقے انصاف کے ایک دور میں لیڈر تھے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے خود ذکر کیا اس سے پہلے عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کا ذکر نہیں کرتے تھے اس مطبعہ عمران خان نے پرویز خٹک کا ذکر کیا اور پرویز خٹک نہ صرف پرویز خٹک بلکہ پرویز خٹک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کے عزیز زشتدہ سب کے نیے اور میں کہہ دی جناب پاکستان دریقے انصاف کے دروازے بانے ہیں یہ ڈیویلپنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے جناب کے ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دریقے انصاف لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے اور دوسری جانب پاکستان دریقے انصاف کے موجودہ چیرمنٹ جو اب کال ادم ہو چکے ہیں جنہیں بلے کا نشان واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز جو ہے ان کے نتائج وہ کال ادم ہو کے لیٰذا برسٹر کو اور اس سے کے چیرمنٹ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلے کا نشان چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم مومبتی کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں ہم لال ٹین کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں ہم دیوے کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں ہم کسی کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ہم انڈر سکسٹین انڈر ایٹین انڈر نائنٹین ٹیم کی اوپر بھی الیکشن لڑنے کے لیے تریان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ڈیسپریٹ ہے اس وقت الیکشنز میں جانے کے لیے اور ڈیسپریٹ ہے اپنی پبلک سٹرنٹھ کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے بیلڈ پیپر کے اوپر قطع نظر اس بات کے کہ ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہو یا نہ ہو اور یہی وہ ایک ڈیرنگ سٹیپ ہے عمران خان صاحب کا کسی کو اس بات سے اختلاف ہو یا نہ ہو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسے کریکٹر ہیں جن سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں خود بلے کا انتخابی نشان چھوڑتا ہوں وہ خود اس بات کے ظاہر کر سکتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی جماعت تحلیل کر رہا ہوں وہ خود اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ آج سے میں میں پاکستان کے تمام کے تمام دو سو ساٹھ ہلکوں سے دو سو چیسٹھ ہلکوں سے رہ کے لنوں گا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اگر ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ نون پلٹیکل لیڈرز کی بجائے جسے ہم کہہ سکتے ہیں گھر روائیتی لوگوں کو یا ایسے لوگ جو سیاست میں اب تک ان نہیں تھے سیکرنٹیئر تھرٹیئر فورٹھ ٹیئر سے بھی لوگ نیچے جا کر وہ اگر لوگوں کو انتخابی میدان میں اتارنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ الیکشن دیکھنے سے تعلق ہوگا کیونکہ یہ انفیکٹ عمران خان کا اس جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوے کا انتحان ہوگا جو وہ مسلسل کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام میرے ساتھ کری ہے وہ اس دعوے کا انتحان ہوگا کہ پاکستان کی یوتھ میرے ساتھ کری ہے یہ اس دعوے کا انتحان ہوگا کہ میں اگر کھمبے کو بھی کھڑا کروں تو وہ جی جائے گا اور انفیکٹ عمران خان صاحب بنیادی طور پر میری یہ رائے ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے اس وقت عمران خان کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور کھلی ڈلیڈ لڑائی ہے جس کا اظہار میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کہا جناب میں نے کہہ دیا تھا کہ عاصم مریر صاحب کے خلاف احتجاج کرنا تو احتجاج کیوں نہیں کیا گیا انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے عمران خان صاحب کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ذاتی لڑائی ہے اور وہ اس ذاتی لڑائی کی اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ایون اپنی سیاست بھی اور ان کو شاید یہ زوم ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور یہ جو زوم ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ زوم خود عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں اور یہاں پر انقلاب آ جائے یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید ایسے کسی انقلاب کو نہ افورڈ کرے گی اور نہ ہی شاید اس کے لیے کوئی گنجائش جو ہے وہ رہنے دے گی یا ایسی کو گنجائش پیدا ہونے کا موقع دے گی میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ آؤٹ آف کوئیسٹن ہے البتہ شیئر افضل مربع صاحب واقعی بڑھ گئے ہیں عمران خان نے ان کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوکی ہے اور نہایت تسلی کے ساتھ ٹھوکی ہے اب میرا ایک ضروری صاحب کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ